بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ یہ وقت کسی بیان کے لیے مناسب تو نہیں ہے عزرے کے افطار کا وقت بہت قریب آ چکا ہے لیکن چونکہ صاحب خانہ نے بہت زیادہ مجبور کیا اور مرغوم علمدار صاحب سے کچھ ایسا میرا رشتہ تھا کہ میں نے بھی یہ چاہا کہ سواب میں شریک ہو جاؤں صرف میں نے یہ بھی خیال کیا تھا کہ آج کل آپ حضرات باقی دنیا کے مقابلے میں دو گھنٹ ایک کم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں سے اگر دس منٹ میں لے دیں تو شاید کوئی قواہت نہیں ہوگا شاید آپ کے اپنے شہر حیدر آباد میں اتنے جلدی سے آج کل روزہ نہیں کھل رہا ہوگا جس وقت میں داخل ہوا اور میں صرف وصف مجلس سننے کے لیے اور مرغوم کا ایک حق ادا کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا بلکہ میں نے پہلے منع نہیں کر دیا تھا جب آج سے ایک ہفتے پہلے اس مجلس کا وعدہ لینے کی کوشش کی گئی تو جب میں آیا تو مجھ سے پہلے ذرکتال صاحب تھے انہوں نے علی فلامین کا پارہ اٹھایا میرے ہاتھ میں دوسرا پارہ سہی اکول آ گیا اور اسی سہی اکول کے پارے کے آخری سبھے فجر میں تھا تو مجھے مرغوم بھی بہت یاد آئے اور مرغوم تو بہرحال ایک کڑی ہے اس سلسلے جو کربلا کے بعد سے اب تک جاری ہے کہ کی سنداز سے دین کی خدمت کرنے والوں کو کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ کمزور ہیں ان کے پاس وسائل کم ہیں ماہور بہت غلط ہے معاشرہ بہت برا ہے کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے یہاں تو پتھر کی دیوار سے ہم اپنا سر ٹھوڑ رہے ہیں پہلے یہ پیغام سب سے پہلے یہ پیغام کربلا نے دیا اور اس کے بعد پھر کربلا کی سیرت پر چلتے آج یہ تک اس سلسلے کو جاری رکھا کیونکہ ایک پورا بجمع مرغوم کی کم از کم اس خدمت سے واقع ہے اس ملبر آج تو خیال بہت اچھی حالات ہو گئے ہیں لیکن میں نے بھی اس ملبر میں اس وقت کام کیا جب گویا ملبر میں کوئی بات کہنا سہرہ میں آزان دینے کے مترادے یہاں کے مومنین کو کوئی پیغام دینا پتھر کی دیوار سے اپنا سر پھوڑنا اور اس وقت یہاں کے یوت اور بچوں کو ذہن میں رکھتے کسی کام کا آغاز کرنا ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں ہوتا ہے حوصلہ پس کرنے والے اور ڈسکریج کرنے والے بہت ہوتے ہیں تب سورہ بقرہ کے پارہ سی اقول کا آخری صفحہ ہمارے سامنے آگا اور قرآن کہتا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب جالود کے لشکر کو دیکھ کر مومنوں کے دو گروہ ہو گئے جو اکثریت میں تھا جو میجوریٹی تھے وہ جالود دشمن اسلام کے لشکر کو دیکھ کے کہتے کہ ارے آج تو ہم مارے گئے لَا تَاقَتَ لَنَا عَلْيَوْن آج ہم نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں مگر مومنوں کے دوسرے گروہ ہونے جو بہت چھوٹا ہے مگر قَالَ اللَّذِيرَ يُذَنُونَ أَنَّهُمُ لَا قِلَّا وہ لوگ انہیں یقین ہے اس بات کا کہ ایک دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور وہاں یہ نہیں پوچھا جائے کہ تم نے مہاشرے میں کیا تبدیلی پیدا کر دی صرف یہ پوچھا جائے گا تم نے کوشش کیا کی تو قَالَ اللَّذِيرَ يَذُنُونَ وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ ایک دن کو اللہ کے سامنے جانا وہ کہنے لگے قَمْتْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ خَلَمَتْ فِيَةً کَثِیرًا ارے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی خوضوں پر حابی آگئے ہیں لیکن بے اذن اللہ اللہ کے اذن اور اللہ کی طاقت سے وَاللَّهُمَا الصَّابِرِينَ غَبْرَامَئِ اتنی بڑی خوض کو دیکھ کر صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بس وَاللَّهُمَا بَرَضُ جب یہ لوگ چلے برزو وہی برزا ایمان کلہو اور جب یہ صاحب آنے ایمان چلے الجانوتا و جنود ہی جانود اور اس کے لشکر کے مقابلے تو ایک جملہ کہتے ہوئے چلے تو مرحوم علمدار صاحب نے بھی کہا ہو میں نے بھی بہت پہلے کہا اور ہر سلمت گزارے دین کہتا قَالُ انہوں نے کہا رَضْ بَنَا اَفْرَ الْعَلَيْنَ الصَّابِرَا خُدَا بَنْدَا ہمیں صرف صبر کی طاقت عطا کر دے ہمارے دلوں میں صبر پیدا کر دے جب صبر آئے گا تو سب ایک اخدام نہ پھر ہمارے قدم ٹھیرے رہیں گے پھر ہم بھاگی دنیں وَنْسُرْ نَعْلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور پھر ہمیں کاغروں پہ کامیابی حاصل ہوگی صبر کے پاس سبات قدم سبات قدم کے پاس نصرت اب قرآن کہتا ہے فَحَضَمُوْهُمْ مِعْذْنِ اللَّهُ جیسے ہی ان لوگوں نے صبر کی دعا مانگی جالود کا لشکر بھاگا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُود اور دعوتِ نبی نے جالود کو قتل کیا اور اس صبر کے نتیجے میں عطاہ اللہ اللہ نے ان کو عطا کیا الملک اس اخ اس علاقے کی حکومت وَالْحِکْمَة اور حکمت جیسی نیمت وَالْدَمَهُ اور عطیق قرآن کریم ایک اصول ایسا بتا رہا کہ جسے ذہن میں رکھے بغیر کم سے کم ملپن میں رہ کے تو کوئی آدمی نہ خود دین پہ عمل کر سکتا ہے نہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے سوڑ سکتا اور وہ یہ ہے کہ کبھی غیروں کی دشمنوں کی مخالبوں کی طاقت کی کسرت کو نہ دیکھنا ان کے وسائل کو نہ دیکھنا کتنے بڑے پہلوان جالود کو ڈھون کر یہ لشکر لیا دیکھیں مناسب بات تو تھی کہ میں خلدق کا تذکرہ کرتا لیکن چونکہ سیمون کا پارا میرے ہاتھ میں آیا اور اس کے آخری سفر میں جب میں پہنچا تو مرحوم آیانگار مجھے اس لیے یہاں آنے لگے کہ جب بھی آپ کسی ناموافق ماحول میں بیٹھیں چاہے دشمن کتنا طاقتور ہو چاہے بگاڑنے والوں کی کتنی ہی کسرت کیوں نہ ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے سارے رسورسز ان کے ہاتھ میں ہو اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو مدھر بس یہ خیال کرنا ہے بے اذن اللہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے اور اگر اللہ ان کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ کے اگر آپ یہ سمجھ کے کام کریں گے کہ ہم اپنی طاقت کی مدد سے کام کر رہے ہیں تو چاہے اور نمود جیسی طاقت مل جائے کھارنا ہمارا مقدر اور اگر یہ سمجھ کے کام کر رہے ہیں کہ اب لا کی طاقت سے کام کر رہے ہیں تو ایک اکیزہ بومن پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے یہاں کے دو جنگے اور ایسے کہہوں جو یہ بجوان نہیں سمجھے گا لیکن میں اپنی شرع ذمہ داری سمجھتا ہوں یہ رمضان رمضان کے فوراً بعد شبال کا مہینہ آ رہا شبال کا مہینہ حضرت امام خمینی بزمان اللہ علیہ کے انتخال کا مہینہ آ رہا شبال کی آخری تاریخ تھے جب حماد خمینی کا انتخال ہوا تھا ان کی زندگی بھی یہی آیت ہے کم من فیعت قدیلت غلبت فیعتاً کفیرا قدیل گروہ کثیر قوت کو شکست دیتا ہے ریزن اللہ مگر اللہ کی دیوے طاقت سے اور یہ ہوا اسلامی مہینہ شبال اور یہ مہینہ انگریزی آگست ہے پانچ آگست پاکستان کا شیعان پاکستان کا قائد کچھ جب الاسلام شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت کی تاریخ ہے ان کی بھی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو قرآن کی یہ آیت تو اب سنجھلہ کربلا سے چلا یہ پیغام پہلی بار کربلا نے دیا حسین اکیلی میرانیز کا ایک بزرہ جیسا کہ میں اکثر ارس کرتا ہوں وہ پوری پوری مجالس اور کتابوں پہ ہوئی ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنائی ہے شبیر اکیلہ تھا اور یہ خالی میرانیز کا بزرہ نہیں ہے یہ زیارت وارثہ کا فقرہ بھی ہے اے میرے آقا آپ اکیلے رہ گئے تھے آپ تنہا رہ گئے تھے مگر حسین دنیاوی وسائل کے بار سے تنہا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا یہ آقا حسین ہی کا جملہ یہ آقا حسین کا دعا عرقہ کا جملہ ہے اے خدا تو مجھے مل گیا جو کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے مجھے اس کی پروہ نہیں ہے اور اگر تو مجھے نہیں ملا تو ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے مجھے مل جائے وہ سب میرے لیے بے کام ہے تو یہ کربلا کا پیغام ہے جو کبھی امام خمینی کی شکل میں آیا کبھی شہیر آرک حسینی کی شکل میں آیا کبھی مرہوم علمدار صاحب کی شکل میں آیا کبھی اس وقت میں کتنے ہی خدمت بزار دیں گے اسی میلگم میں کام کر رہے ہوں گے اور اس شکل میں آ رہا ہے مگر انہی آیتوں سے پہلے یہ آخری سفے کی آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے صرف ایک سفہ ہم پڑھتے ہیں اور سیکنڈ آج پہ پڑھ جائیں تو قرآن اسی وقتی آئے تعلوت اور دعوت کی حوالے سے تعلوت دشمنان اسلام کو پیش کر رہا دعوت اللہ کا نمائندہ اس حوالے سے ایک اور نظر آتا ہے جو امام پنجن سے پوچھا بھی ریا تھا ایک روایت میں ہے کہ مولا وہ کونسی چیز تھی جس کی کم مقدار حلال تھی زیادہ مقدار حرام تھی تو امام نے اسی آیت کے حوالہ دیا جو ایک سفے پہلے موجود ہے کہ جب یہ لشکل پیاس کے مارے نبی کا لشکل جس میں دعوت شامل ہے یہ لشکل پیاس کا مارا ہے راستے میں دریہ آتا ہے نبی کہتے ہیں فقط ایک چنلو پانی پینے کی اجازت ہے ایک چنلو پیو پیو تو اجازت ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں فامن جو ایک چنلو سے زیادہ پیے جا فلائی سامننی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں غرفہ کہتے ہیں چنلو کو سوائے اس آدمی کے جو صرف ایک چنلو پی رہا ہے یہی صاحبان ایمان جو صابت قدم رہے وہ تھے جنہوں نے ایک چنلو پیا پانچویں امام نے کہا یہ حلال ہے ایک سے زیادہ پینا حرام ہے ایک چنلو پانی پیا یہ نبی کا لشکل ہے پیاس سے بے حال ہے جہاں کرنے جا رہا ہے ایک چنلو پانی ان کو مل رہا اسی پہ یہ ٹوٹ پڑے ہیں مگر ایک ایسا بھی مجاہد تھا جس نے چنلو میں پانی لیا اور اس کے بعد اس پانی کو پی ایک چنلو پانی پینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہو رہا اس لیے کہ جیسا کہ بارد ارماب مقاتل نے لکھا چنلو میں پانی لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ بتا دے لشکر عمر صاحب کو تاکہ بتا دے لشکر یزید کو خالی پاتے خیبر کا بیٹا ہونا نہیں مجمعیت کے بعد کی ساری خصوصیات آئی ہے دیکھو اس طرح سے جنیاں پہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر پانی پھیل بھی دیا تاکہ یہ بھی بتا دے میں حسین کا غلام ہوں اگر سکینہ پیاسی ہے اگر سکینہ پیاسی ہے چنلو پانی لینا ضروری تھا تاکہ پتا کرے یہ علی کا وارث ہے اور پانی پھٹنا ضروری تھا تاکہ پتا کرے یہ حسین کا غلام ہے جب تک حسین کی بھی دیتی پیاسی ہے اب باس پانی نہیں پی سکتا ہے اور کربلا کہی مجاہی دوسرے بارے کی آخری آئیتوں میں جس وقت ایک تذکرہ کیا اسے ذہن میں رکھئے کہ کربلا کہی مجاہی کربلا کے لیے کتنا اہم تھا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے میں نے ہمیس کے مصرے کا حوالہ دیا والفترد موتور آج میں نے آپا کے لیے زیارت وارثہ کے جمعہ پڑھا مگر مگر آقا نے اپنے آپ کو اکیلہ بھی نہیں سمجھا آقا نے اپنے آپ کو تنہا بھی نہ سمجھا آقا نے اپنے آپ کو مطرے موتور بھی نہ سمجھا جب تک عباس زندہ تھا جب تک عباس زندہ تھا ملہ حاشم خوراسانی میں منتخب التوارق میں کیسا واقعہ لکھا ہو جسے میں نے اتنی بار پڑھا ہے کہ خانی اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں جب عرب کے ایک شاہر میں جناب عباس کے حال میں ایک پرسیہ تھا جس کا پہلا مصرہ ہی اس کو تلنا گیا یہ میں نے خلق کا حال علیہ مستجارہ بھیل ہو جا آج ملے کے دل حسین عباس کی پناہ تھے وہ کھبرا گیا میں نے آقا کی توہیم کی ہے مگر اسی شب جمعہ کو صاحب منتخب التوارق لکھتے ہیں اسی شب جمعہ کو اس نے جب خات میں دیکھا میں آقا عباس کی ذریع میں کھڑا ہوں میں نے آگیا آقا حسین کھڑے ہیں اور شاہر کو یہی مصرہ پہتے جاتے ہیں اور پہتے جاتے ہیں اے شاہرِ عزیز تو نے کربلا کے بارے میں جو کہا وہ حق کہا جب تک میرا عباس زندہ تھا جب تک میرا عباس زندہ تھا حسین اپنے آپ کو اقینا نہیں محسوس کر رہا ہے حسین اپنے آپ کو تنہا میں اپنے پوس نہیں کر رہا یہی بجائے گربلایا کیا اگر بہتر شہید ہیں اور ہر ایک نے حسین کو آراز دی ہے مگر عباس کی آراز اور اس عباس نے بھی حسین کو بھلایا نہیں ہے مدد کے لیے پکارا نہیں ہے وہ کہا ہے میرا عقا کتنا چک چکا ہے کانیس سلام کیا ہے ہر ایک نے کہا تھا آقا اگرکنی میری مدد کو آئیے عباس نے بھلا کا واحد ہو جائید ہے اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا علیکم انیس سلام میرا سلام کو بھول کر رہی ہے اور کمر پکڑ کے حسین دیتے ہیں عباس تم نہیں مرے انکسران ظاہری حسین کی کمر پکڑ کے گئے ہیں اسے کہا پکڑ کے لیے والا عباس کا ماتم کرنے والوں ہیں آقا عباس کی اچھے آئیت میں سن لو اعلامہ مجلسی نے خاپے دے گا آقا عباس آ رہے ہیں اور اعلامہ مجلسی سے کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں کو یہ پہ یاد دلاؤ کمر پکڑ کے لیے والوں ہیں کمر پکڑ کے لیے والوں ہیں مجلسی میں کم ہوتا سارے مصائب ہم کرتے ہیں تا مگر ایک مسیمت ضروری آد دلانا جب کوئی آدمی برندی سے گلتا ہے ہاتھ رکھا پہ سہارا لیتا ہے لیکن یہ پکڑ کے لیے والے سے زمین ایک پر بڑا پہ گرا سیدھا ہاتھ بھی کب چکا تھا الٹھا ہاتھ بھی کب چکا تھا آئے کس پہل زمین ایک پر بڑا پہ آئے ترور دکارہ تجھے میں نے خضلو ماں کا اس حسین کا باسکار اس نے عباس کو اتنا بڑا سہارا قرار دیا اور تجھے حسین کے غلام اور علی کے بارس باب الحوائیت کا واسکتا ہے مرون اللہ صاحب کو حالی اللہین باب الحوائیت بھی سے ملحق فرما آج کی وجہ پہ جتنے مومنی اور مومنات ان کی ساری مصیبتیں ضرور فرما مرون کے خانوالے کو سبر جویل کی توفیق عطا فرما خدا اللہ فرادمیاں کو صحیح معنی میں اتنا بات کا جانشین اور قائم مقام بلد خود بھی دین کو چلنے اور یہاں کے مومنین کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ایک سورہ پاتیہ مرون کے ہی سارے ثواب کے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الرحمن الرحیم بلکل ابھی ابھی وقت عظام ہو گیا ہے تو ہم علیس کا اختیام مختصر زیارت میں کرتے ہیں پھر بارا نظام ہو جائے گی اس دورات جو لوگ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے ہیں یہاں سبے بنا لیں اور جو مسئلہیں نہ سمجھیں تو دوسرے قبی بھی موجود ہیں موسیقی موسیقی